بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید بہت راشن لے کر آئے گی پچھلے دو دن سے اس کے بچے پورے دن میں صرف ایک بار ہی کھانا کھا رہے تھے کیونکہ گھر میں راشن ختم ہونے کو آ گیا تھا مگر تانیہ کے شوہر کو اس چیز کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی اسے بس اپنا نشا پورا کرنے سے غرض تھی تب ہی تانیہ دن رات لگا کر کپڑے سلائی کرتی رہی اور آج جب اس کی عجرت کے پیسے ملے تو وہ اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو اپنی پڑوسن کے پاس چھوڑ کر بڑے بیٹے کو ساتھ لے جا کر بازار جانے ہی والی تھی جب بھی دروازے کے باہر اسے اپنا شوہر مل گیا اس نے جب تانیہ کو سر سے لے کر پاؤں تک بڑی سی چادر میں ملبوس دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی وہ سمجھ گیا کہ وہ یقیناً بازار جا رہے ہیں اور بازار تانیہ تب ہی جاتی تھی جب اس کے پاس پیسے ہوتے تھے اپنے شوہر کو ایک دم اپنے رو برو دیکھ کر وہ بھی حق دک رہ گئی اور جلدی سے وہاں سے گزرنا چاہتی تھی مگر اس کے شوہر نے اسے بازو سے پکڑ لیا شوہر کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی وہ چاہا کر بھی خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی وہ تانیہ کو کھینچتا ہوا گھر کے اندر لے گیا اور اسے سہن کے بیچوں بیچ پٹخ کر بولا لاؤ دو مجھے پیسے مجھے اس کی ضرورت ہے تانیہ اسے نفرت سے دیکھ کر رہ گئی یہ پیسے میں نے بچوں کے راشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں کل سے بچے بھوکے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تمہیں تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے تمہیں بس اپنے نشے ہی پورے کرنے سے فرصت نہیں ملتی اگر یہ پیسے میں نے تمہیں دے دیئے تو بچے بھوکے رہیں گے اور میں اپنے بچوں کو یوں بھوک سے بلگتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اس کے انکار کرنے پر شجا کو غصہ آ گیا اور اس نے کئی تھپڑ اپنی بیوی کے چہرے پر رسید کر دیا اور پھر اس سے پیسے چھین کر اسے چیختہ چلاتہ چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا تانیہ وہیں پر گر کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رو رہی تھی اس کے تینوں بچے آس پاس کھڑے اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے دوپہر ڈھل گئی تھی شام کا اندھیرہ ہر سو پھیل گیا تھا اس کے بچوں کے چہرے بھوک کی وجہ سے اتر چکے تھے ماں ایک طرف نڑھال حالت میں پڑی تھی باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں تھا وہ تینوں ایک دوسرے کو سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگے کہ اب وہ کیا کریں اور پھر ان میں جو بھائیوں میں سبحان جو قدر سمجھدار بچہ تھا وہ اپنی ماں کے پاس آیا اسے کہنے لگا کہ امی بھوک لگی ہے دیکھیں دونوں چھوٹے بھائی بھی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں تانیا نے ایک دم اسے غصے سے پیچھے جھٹکا چیخ چیخ کر بولنے لگی وہ اس وقت خود آساب شکن مرحلے سے گزر رہی تھی ایسے میں جب بچے نے بھی اسے اپنی ضرورت کے لیے مخاطب کیا تو وہ اپنے حواسوں پر کابو نہیں پاسکی اور اب وہ زمین پر بیٹھ کر زور زور سے اپنے چہرے پر ہاتھ مار رہی تھی بری طرح سے روئے جا رہی تھی بچے بھی سہم گئے تب ہی سبحان روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا اس کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھوک سے روتا دیکھنا آسان نہیں تھا تب ہی وہ گھر سے باہر چلتا چلتا روڈ پر نکل آیا اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگے گا تاکہ اسے کچھ پیسے حاصل ہوں اور وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جا سکے وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی اور محلے میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکے یوں تو آس پاس رہنے والے سب لوگ ہی بہت زیادہ غریب تھے اور ان سب سے ہی اس کی ماں نے بہت سی چیزیں ادھار لے رکھی تھی اب جب تک وہ اپنا ادھار چکا نہ دیتی کوئی بھی ان کی مزید مدد کرنے پر تیار نہیں تھا کیونکہ یہ ان کی روز کی بات تھی اور روز روز کون ان کی مدد کرتا جبکہ اس مہنگائی کے زمانے میں تو اپنے گھر کا نظام چلانا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا یہی سوچ کر سبحان روٹ پر کھڑا تھا اس کے آس پاس کافی سارے لوگ گزر رہے تھے مگر وہ کسی سے مانگنے کی حمد ہی نہیں کر پا رہا تھا وہ گھر سے یہی سوچ کر آیا تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا بھیگ مانگ کر پیسے اکٹھے کر لے گا مگر جب یہاں پر آیا اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھا تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اپنی مجبوریوں کو بتانے کی ہمت ہی نہیں تھی وہ سوچنے لگا کہ وہ کم رش والی جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر کسی شخص سے پیسے مانگتا ہے تب ہی وہ چلتا چلتا کافی آگے نکل آیا اور اب وہ دکانوں اور آبادی سے قدرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا دکانوں اور ریسٹورنٹس کے پاس سے گزرتے ہوئے جب اس کے نتھنوں سے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو ٹکرائی تو اس کے وجود میں بھوک کا احساس پہلے سے شدت سے جڑ پکڑنے لگتا اور جب وہ لوگوں کے خوشباش ہستے مسکراتے چہرے دیکھتا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ لوگ بھی تو انہی کی طرح کے انسان ہیں مگر یہ کیسے خوشباش ہیں کیسے یہ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں ان پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں انہیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور ایک ہم ہے جو ایک وقت کھانا کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں انہی سوچوں کو سوچتا ہوا وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچتا ہوا آگے جا رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے باپ کو نشے کی لط نہ لگی ہوتی تو ان کی زندگی بھی بے فکریز جیسی ہوتی جیسے ابھی سے کچھ ٹائم پہلے تک تھی وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں سوچ رہا تھا سمجھ رہا تھا شاید یہ حالات کی دین تھی جو وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا چلتے چلتے وہ ایک قدرے ویران جگہ پر آ گیا یہاں پر آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ایک طرف بینچ پڑا ہوا تھا سبحان وہاں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکا تب ہی اس کی نظر بینچ کے ایک کونے پر پڑی جہاں پر شاپ پر میں کوئی چیز تھی سبحان نے جب اسے دیکھا تو وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے یہ دیکھ کر سبحان کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے کھانے کی کوشش کرنے لگا یہ روٹی یہاں پر نہ جانے کب سے پڑی تھی اب تو بہت ہی زیادہ سوک چکی تھی مگر سبحان کے لیے یہ بھی غنیمت تھی اس نے ایک ٹکڑا لیا اور باقی کے ٹکڑے اس نے اپنے اپنے بھائیوں کے لیے رکھ لیا وہ تو اس بات پر خوش تھا کہ اسے کچھ کھانے کو مل گیا تھا وہاں پر کوئی تھا جو اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں تھی کہ یہ بچے کے چہرے سے بھوک اور افلاہ صاف نظر آ رہی تھی اور اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ناجانے کتنے دنوں سے بھوکا تھا جو یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا تھا بھوک کیا چیز ہوتی ہے یہ پلوشہ نے اب جانا تھا جب وہ اس طرح کے غریب بچوں کو سڑکوں پر رولتے ہوئے دیکھتی تھی اور جب سخت سردی کے عالم میں انہیں فٹ پات پر رات کو سوتے ہوئے دیکھتی تھی تب اسے ان لوگوں کی لاچاری کا احساس ہوتا تھا اور وہ لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے تھے ان کی سنگدلی پر بھی اسے دکھ ہوتا تھا ان پر تاؤ آتا تھا کہ وہ تو ان لوگوں کی مدد کر سکتے تھے ان کو چھت مہیا کر سکتے تھے مگر کوئی بھی ان غریبوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا اور ان کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات تھی تب ہی پلوشہ نے ایک فیصلہ کیا اس نے ایک برکہ پہنا اس برکے میں سے صرف اس کی آنکھیں آیاں تھی اور وہ ایک قریبی ریسٹورنٹ میں گئی وہاں سے اچھا سا کھانا پیک کروا کر اس بچے کے پاس آ گئی سبحان اب اپنی جگہ سے اٹھ کر گھر جانے لگا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی تھی اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جس نے برکہ پہنا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں شاپ پر تھا وہ سبحان کو روک رہی تھی وہ اسے کہنے لگی کہ تم بھوکے ہو تمہیں کھانا کھانا تھا اس لیے میں یہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں میں نے تمہیں دیکھا تھا تم اس بینچ پر بیٹھے سوکی روٹی کھا رہے تھے سبحان نے اسے دیکھا تو اس کے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں گوجنے لگی اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ ایسی عورتوں سے دور رہنا چاہیے وہ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں سبحان نے جب اس عورت کا ہلیہ دیکھا تو وہ ہلیہ اسے اپنی ماں کے بتائے ہوئے ہلیے جیسا لگا ماں نے بتایا تھا کہ وہ کسی ٹوفی یا کسی اور چیز کا لالچ دے کر بچوں کو اپنے پاس بلا لیتی ہیں اور پھر ان کو اغوا کر کے لے جاتی ہیں سبحان وہاں سے تیز تیز چلنا شروع ہو گیا وہ عورت بھی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی وہ اسے مسلسل آوازیں دے رہی تھی ارے بچے سنو تو تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں تم کہاں جا رہے ہو میری بات سنو یہ کھانا لے جاؤ یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے سبحان نے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر دی وہ عورت پھر بھی مسلسل اس کے پیچھے آ رہی تھی اس عورت کے چلنے کی رفتار عام انسانوں سے کافی تیز تھی اور وہ چند لمحوں میں ہی اس کے پاس آن پہنچی یہ دیکھ کر سبحان ڈر گیا اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ یقیناً یہ عورت کسی بردہ فروش گروہ سے تعلق رکھتی تھی جب ہی وہ تیز تیز بھاگنے لگا وہ عورت بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی مسلسل اسے آوازیں دے رہی تھی اب وہ گھر کی گلی میں داخل ہو گیا تھا ابھی تک وہ عورت اس کے پیچھے تھی گلی سنسان تھی یہاں پر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہ دیکھ کر مزید ڈر گیا اب وہ گھر کے پاس آ کر اندھا دھند بھاگنے لگا پھر جب گھر کے پاس آیا تو دروازہ اندر سے بند تھا وہ زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگا اب اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ رہا تھا آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا جب بھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اس دوران وہ عورت بھی اس تک پہنچ گئی اور اس سے پہلے کہ وہ عورت اسے ہاتھ لگاتی تب ہی دروازہ ایک دم سے کھل گیا اور وہ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا دروازہ تانیا نے کھولا تھا جب اسے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی اس سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے تم اس قدر بکھلائے ہوئے کیوں ہو پھر اس کی نظر دروازے سے باہر پڑی جہاں پر ایک عورت کھڑی تھی پھر وہ تانیا سے بات کرنے لگی یہ دیکھ کر سبحان بری طرح سے ڈر گیا اپنی ماں کو کہنے لگا دروازہ مت کھولیں اس عورت کو اندر نہ آنے دینا ایسا نہ ہو یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے ہم لوگوں کو اغوا کر کے لے جائے تانیا نے اپنے بیٹے کو بری طرح سے گھورا پھر عورت کو لے کر گھر کے اندر آگئی پلوشا نے اس پورے گھر کا تائرانہ جائزہ لیا غربت اور افلاس اس گھر کے درو دیوار سے ٹپک رہی تھی اسے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تانیا اسے لے کر ایک کمرے میں آگئی تو وہ عورت ایک ایک چیز کا افسردگی سے جائزہ لے رہی تھی اسے سچ میں ہی اس عورت پر اور اس کے بچوں پر بہت دکھ ہوا تھا تو میں اس نے تانیا سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اس کی بات سن کر تانیا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اس عورت کے انداز میں نہ جانے ایسا کیا تھا جو تانیا پگل گئی اور اپنی زندگی کی کتاب اس کے سامنے کھول کے رکھتی میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑتی تھی زندگی بے فکری سے گزر رہی تھی میں ماں باپ کے گھر میں خوشحالی سے جی رہی تھی مجھ سے بڑی ایک بہن تھی جس کی بہت اچھے گھر میں شادی ہوئی تھی میرا ایک بھائی تھا جو ابھی کالج میں زیر تعلیم تھا ابو ہم تینوں بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے مگر سب سے زیادہ میں ابو کی لادلی تھی اور میری کہی گئی بات ان کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی میں بھی خوب گھر والوں سے لاد اٹھواتی میری پر سکون زندگی میں بھونچال تب آیا جب میری شجا کے ساتھ ملاقات ہوئی شجا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ وجی ہی شخص تھا اس میں ایک خامی تھی کہ وہی غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی اور ان لڑکیوں میں سے ایک میں بھی تھی شجا بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا رفتہ رفتہ ہم دونوں میں دوستی محبت جیسے جذبے میں بدلنے لگی جب یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہوئی تو تب شجا نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا شجا اس دنیا میں اکیلا تھا اس کا ایک بڑی ماں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا کچھ ٹائم پہلے اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اب وہ چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اپنا گزارہ کر رہا تھا جب میں نے اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا تو یہ سن کر امی ابو کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں اس قدر احمقانہ فیصلہ بھی کر سکتی ہوں مگر جب میں نے اس بات پر زد کرنی شروع کر دی تو بلاخر امی ابو نے شجا سے ملنے کی حامی بھر لی جب شجا گھر میں آیا تو اس کا سستہ اور پرانا لباز دیکھ کر ابو خاصے بدمزہ ہو گیا وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ شخص تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا تم جن آسائشوں کی عادی ہو وہ شخص تمہیں کبھی بھی نہیں دے سکتا مگر میں شجا کی محبت میں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی میں کسی بھی صورت شجا سے دست برداری اختیار نہیں کر سکتی تھی میں نے امی ابو سے کہا کہ اگر میں نے شجا کے ساتھ شادی نہیں کی تو میں کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کروں گی میری یہ بات سن کر میرے ماں باپ چپ ہو گئے وہ جانتے تھے کہ میں بہت زدی ہوں اور جب میں کسی بات کی ٹھان لیتی تھی تو پھر میں جب تک اس بات کو پورا نہ کر لیتی میں چین سے نہیں بیٹھتی تھی جب ہی امی ابو خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے میری زد کے آگے مجبور ہو کر سادگی کے ساتھ مجھے شجا کے ساتھ رخصت کر دیا اور انہوں نے مجھے صاف یہ بات کہی کہ آج کے بعد میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں میں اپنے کسی مسئلے مسائل کے لیے ان کے گھر نہیں جاؤں گی اور تب میں نے بھی امی ابو کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ میں بھی کوئی مسئلہ لے کر آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کبھی ہو گا ہی نہیں شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ماں باپ کی بات غلط نہیں تھی میرے لیے اس محول میں رہنا بہت مشکل تھا میں اس سب کی عادی نہیں تھی اور شجا کو بھی کوئی معقول نوکری نہیں مل رہی تھی اس کی تنخواہ معمولی سی تھی اور ایسے میں جب کبھی نوکری کی بات کرتی تو شجا کو غصہ آ جاتا وہ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر سے باہر نکل کر کام کروں اللہ نے مجھے یقے بعد دیگرے تین بیٹے بھی عطا کر دیئے اور اب بچوں کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر میں بھی کام کروں تو ہی گھر کا انتظام اچھے سے چل سکتا ہے کیونکہ شجا کی تنخواہ میں یہ سب کرنا ناممکن تھا میں بالکل بدل کے رہ گئی تھی میرا رہن سہن میرا اوڑنا پہننا سب کچھ بدل کے رہ گیا تھا اب تو سالہ سال میں ایک ہی جوڑے میں گزار دیا کرتی تھی اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ میری خستہ حالی دیکھ کر میرے غلط فیصلے کو کوسیں گے اور میں یہ نہیں چاہتی تھی اس قدر غربت ہونے کے باوجود بھی میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی میں اس کے خلاف کسی سے ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی چاہے کہنے والے میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو میں اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی اس لئے پھر میں نے محلے کی ایک عورت سے کپڑے سلائی کرنا سیکھنا شروع کرتی ہے میرے شوہر کو اس بات پر بھی اعتراض تھا وہ مجھے ان سب چیزوں سے دور رہنے کو کہتے تھے کہ میں تم پر ذمہ داریاں نہیں ڈالنا چاہتا تم جتنا کر رہی ہو وہ بھی بہت زیادہ ہے وہ اس بات پر بہت شرمندہ ہوتے تھے کہ وہ مجھے ویسی زندگی نہیں دے سکے جیسی زندگی میں اپنے ماں باپ کے گھر میں جی رہی تھی میں انہیں اس شرمندگی سے نکالنے کے لئے کہتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں مجھے کسی چیز کی کوئی طلب نہیں اور یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی تھی اپنے شوہر کی محبت پا کر مجھے لگتا تھا کہ میرے دامن میں دنیا جہان کی خوشیاں آنگری ہوں سب کچھ ٹھیک تھا مگر میری پرسکون زندگی میں بھونچال تب آیا جب میرے شوہر کو کسی نے نشے کی لط لگا دی شروع شروع میں مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا اور پھر جب میرے شوہر نے گھر میں تنخواہ دینی بند کر دی گھر میں راشن لانا چھوڑ دیا رہنے لگا تو میں تھٹک کر رہ گئی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر میرا شوہر کہاں جاتا ہے اپنی تنخواہ کا کیا کرتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری زندگی میں اس قدر مشکلات کیوں آ رہی ہیں نہ جانے زندگی میں کب سکون حاصل ہوگا اور تب ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے شوہر کو نشے کی لط لگ گئی تھی اس نے نوکری بھی چھوڑ دی تھی سارا دن وہ گھر میں پڑا رہتا یا پھر دو دو دن تک گھر ہی نہیں آتا تھا اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میرے بیوی بچے کس حال میں ہیں میں اسے واپس لانے کی بہت کوشش کرتی اسے اپنی محبت کے واسطے دیتی بچوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پسی جا تھا اور نہ جانے وہ کون سا ایسا ظالم شخص تھا جس نے میرے شوہر کو یہ نشے کی لط لگا دی تھی اور میرے شوہر کو ہم لوگوں سے چھین لیا تھا لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیئے چونکہ اس محلے میں سب ہی غریب لوگ رہتے تھے سب لوگ اپنا چھوٹا موٹا کام خود ہی کر لیتے تھے تب ہی میرے پاس اجرت پر اتنا زیادہ کام نہیں آتا تھا اور میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے اس سے میں گھر کا خرچہ چلاتی اب میرا بڑا بیٹا اسکول میں جاتا اس کا اسکول کا خرچہ بھی میرے ہی ذمہ تھا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیسے کروں اپنی کہانی سنا کر تانیا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی پلوشہ کو تانیا پر بہت ہی زیادہ غصہ آیا وہ سوچنے لگی کہ یہ لڑکی جس نے اپنی محبت میں مجبور ہو کر اپنی آسائشوں کو ٹھکڑا دیا اسے زمانے بھرنے بھی پھر اپنی ٹھوکروں پر لا کر رکھ دیا اور اسے زندگی میں وہ سکون حاصل نہیں ہوا جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا تھا انہیں پریشان کیا تھا انہیں تکلیف پہنچائی تھی مگر پلوشہ یہ سب تانیا کو نہیں کہنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی کہ یہ عورت جو پہلے ہی غموں کی ماری ہوئی ہے جو حالات کی ستائی ہوئی ہے وہ اس کی بات سن کر مزید دکھی ہو جائے گی تب ہی پلوشہ اسے کہنے لگی کہ مجھ سے جو ہو سکا میں تمہارے لیے ضرور کروں گی اور پھر اس نے وہ کھانے کا شاپ پر تانیا کے حوالے کیا اسے کہنے لگی کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا دو پھر جب وہ وہاں سے جانے لگی تو تانیا نے نم آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا یہ سن کر وہ عورت مسکرہ دی کہنے لگی کہ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے اور اب تم رونا بند کرو اور بچوں کو دیکھو کیسے ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں اس عورت کے جانے کے بعد تانیا نے جب اپنے بچوں کو وہ کھانا دیا تو وہ یہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ اس کے بچے کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے اور یوں کھانا کھا رہے تھے جیسے وہ صدیوں سے بھوکے ہوں یہ دیکھ کر تانیا کو اپنے بچوں پر ترس آ گیا دکھی دل سے وہ اس طرح کھانا کھاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی اس کی اپنی تو جیسے بھوک پیاسی مر چکی تھی اس نے چند نوالے ہی زہر مار کیے اور پھر بچوں کو لے کر وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی آدھی رات کو دروازہ دھردھڑانے کی آواز سنائی تھی اور جب تانیا نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا جو نشے میں تھا وہ تانیا کو ایک طرف دھکا دیکھ کر کمرے میں جا کر چار پائی پر گر پڑا تانیا نے اسے افسوس سے دیکھا اور بچوں کے ساتھ آ کر لیٹ گئی اب اکثر ہی وہ عورت تانیا کے گھر میں آنے لگی تھی کبھی اس کے لئے کھانا لے کر آتی تو کبھی اس کے لئے کوئی اور چیز کبھی اسے پیسے دے دیا کرتی تھی تانیا اس سب سے بہت شرمندہ ہوتی تھی وہ اس عورت کو کہتی تھی کہ جب آپ یہ سب کچھ کرتی ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں آپ یہ سب نہ کیا کریں وہ عورت تانیا کی بات سن کر نم آنکھوں سے مسکر آ دی کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے اس سے بھی بڑھ کر کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر ابھی میرے حالات اجازت نہیں دے رہے تم میرے لیے دعا کرو کہ میرے حالات سازگار ہو جائیں تو میں تمہارے لیے ضرور کچھ کروں گی یہ سن کر تانیا کہنے لگی کہ آپ نے میرے لیے جو کیا ہے وہ کم نہیں ہے میں آپ کا کیسے شکریادہ کروں آپ نہیں جانتی کہ آپ میری زندگی میں کتنی آسانیہ لے کر آئی ہیں اس عورت نے تانیا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری دعاوں کی ضرورت ہے تم دعا کرو کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں میرے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں تانیا نے دل سے اس عورت کو دعا دی تھی کتنا ٹائم ہو گیا تھا اس عورت کو تانیا کے گھر میں آتے ہوئے اور تانیا نے آج تک اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اس عورت نے کبھی تانیا کے گھر سے پانی تک نہیں پیا تھا نہ ہی کبھی اپنے چہرے سے نکاب اٹھایا تھا کئی بار تانیا کا جی چاہا کہ وہ اس عورت کا چہرہ دیکھے جو دل کی اتنی اچھی تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہے اس کی صورت کیسی ہے مگر ہمیشہ وہ یہ بات کہتے ہوئے ہچکی چاہ جاتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس عورت کو تانیا کی بات سن کر کچھ محسوس ہو کیونکہ تانیا سمجھتی تھی کہ اگر وہ اپنے چہرے پر نکاب ڈالے رکھتی ہے تو اس کی یقینا کوئی وجہ ہوگی جو وہ خود اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی تو تانیا کو بھی اس سے ایسی فرمائش نہیں کرنی چاہیے دن اسی طرح بیٹھتے جا رہے تھے ہر دوسرے دن وہ عورت آتی مزے مزے کے کھانے بچوں کے لئے لے کر آتی اور تانیا کے ہاتھ میں چھپ کے اسے پیسے رکھ دیا کرتی پچھلے کافی دنوں سے تانیا کے پاس سلائی کا کام بھی آنے لگا تھا تانیا جو کبھی خود دوسروں کے ہاتھ کے سلائی شدہ کپڑے پہنتی تھی اب وہ دوسروں کے کپڑے سلائی کرنے لگی تھی وقت کا یہ چکر تانیا کو خون کے آنسو رولا گیا تھا اور آج بھی وہ اسی کام میں مصروف تھی جب دروازہ دھردھڑانے کی آواز سنائی تھی تانیا اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر جب دروازہ کھولنے گئی تو سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک عجیب سا شخص تھا جس کی بڑی بڑی موچھے تھی اور وہ تانیا کو عجیب سی نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا اسے دیکھ کر تانیا کو کسی گھڑ بڑ کا احساس ہوا تانیا نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کو گھر میں کیوں لے کر آئے ہو کون ہے یہ تانیا کے شوہر نے اس کا بازو جھٹک دیا اور اسے غصے سے کہنے لگا کہ یہ میرا دوست ہے اگر میں اپنے دوست کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے مگر تانیا کو نہ جانے کیوں کسی گھڑ بڑ کا احساس ہو رہا تھا تب ہی وہ اسے کہنے لگا کہ جلدی سے اچھی سی چائے بنا کر لے کر آؤ تانیا اسے یہ بات جتاتے جتاتے رہ گئی کہ تم کونسا مجھے خرچ دیتے ہو تم کونسا گھر میں سامان لے کر آتے ہو جو تم اس طرح سے حکم چلا رہے ہو مگر یہ بات کہہ کر وہ اپنے شوہر کو اشتیال نہیں دلانا چاہتی تھی جانتی تھی کہ اگر ایسا کچھ کہہ دیا تو اس مرد کے سامنے اس کی درگت بنا کر رکھتے گا تب ہی وہ بینہ کچھ کہے چائے بنانے لگی اور چائے بنا کر جب وہ کمرے میں لے کر آئی تو کمرے میں اس کا شوہر کہیں بھی نہیں تھا مگر وہ شخص سامنے ہی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا وہ تانیا کو گہری اور بھرپور نظر سے دیکھ رہا تھا تانیا کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی وہ جلدی سے چائے رکھ کر کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی جیسے ہی وہ واپس پلٹنے لگی تو وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے تانیا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچ لیا تانیا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی وہ بری طرح سے گھبرا گئی پریشان نظر آنے لگی اس شخص نے جب تانیا کے چہرے پر ہوایاں اڑتے ہوئے دیکھی تو وہ ہنس پڑا کہنے لگا کہ تم تو ڈھری سہمی سی اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہو شاید تم یہ بات جانتی ہو کہ ڈھری سہمی عورت مرد کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہے ایک دمی تانیا کو غصہ آ گیا وہ اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی نکلو میرے گھر سے وہ شخص خباست سے ہنس پڑا کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کی قیمت میں نے تمہارے شوہر کو ادا کی ہے میرے حوالے کر کے گیا ہے اب چپ چاپ میری بات مانو ورنہ زبردستی کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا اس کی بات سن کر تانیا کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر ایسا بھی کر سکتا ہے وہ شخص تو اس کی محبت کا دعوے دار تھا جو اس کی بہت عزت کرتا تھا اب وہ شخص اسے کسی دوسرے مرد کے حوالے کر گیا تھا اور وہ بھی محض اپنا نشہ پورا کرنے کے لئے اب تانیا کو اندازہ ہوا تھا کہ اسلام میں نشے پر اس قدر ممانیت کیوں ہے کیونکہ انسان اپنی سدھ بودھ کھو بیٹھتا ہے اور وہ سب کچھ بھی کر گزرتا ہے جو کرنے کے بارے میں وہ عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا تانیا اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرنے لگی گھر میں اس کے علاوہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا جو اس وقت دوسرے کمرے میں سو رہا تھا اور اس شخص کی گستاخیاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے جان چھوڑا ہے وہ شخص تانیا پر ہاوی ہوتا جا رہا تھا تانیا اس کی گرفت میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی پھر ایک دم ہی ایک عجیب بات ہوئی اس شخص نے تانیا کو چھوڑ دیا اور وہ بہت بری طرح سے ڈر کیا ایسے لگ رہا تھا وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی پٹائی کر رہا ہو جیسے کوئی اسے مار رہا ہو مگر اس کمرے میں تانیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا تو اس شخص کی پٹائی کرنے والا وہ کون تھا وہ شخص حیران پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اب اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمائیا تھے وہ خوف زدہ نظروں سے تانیا کو دیکھ رہا تھا تب ہی ایک دم کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ شخص مزید بری طرح سے ڈر کیا تب ہی وہ چیخنے چلنے لگا رو رو کر کسی نادیدہ ہستی سے معافی مانگنے لگا یہ ساری صورتحال تانیا کے لیے حیران کن تھی پھر وہ شخص تانیا کے پیروں میں گر گیا اس سے معافی مانگنے لگا مجھے معاف کر دو جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے مجھے معاف کر دو میں آج کے بعد تمہاری طرف غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا تانیا نے اسے معاف کر دیا غصے سے اسے کہنے لگی کہ فوراں میرے گھر سے باہر نکل جاؤ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی یہاں پر دیکھے اور میرے بارے میں غلط سوچے کمرے کا دروازہ تانیا نے کھولا تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر سے بھاگ گیا تانیا بھی یہ سوچ کر حیران تھی کہ کمرے کا دروازہ خود بخود کیسے بند ہو گیا تھا اور جو شخص اس کی عزت کا دشمن بن کر آیا تھا وہ کس طرح سے یوں روتے دھوتے معافی مانگتے ہوئے یہاں سے چلا گیا آج تو اللہ نے تانیا کی عزت بچا لی تھی وہ سوچنے لگی کہ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے کئی سال گزر گئے ہیں یہ گھر تو اس کے ساتھ سسر کے زمانے کا بنا ہوا تھا تانیا نے کبھی بھی اپنے شوہر کے مو سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ اس گھر میں کوئی نادیدہ ہستی رہتی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نے تانیا کو اپنی موجودگی کا حساس دلانے کی کوشش کی اور آج پہلی بار تانیا کو حساس ہوا کہ یہاں پر کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق تھی جس نے تانیا کی مدد کی تھی اور اس شخص کے چنگل سے تانیا کو آزاد کروایا تھا تانیا اپنی عزت بچانے پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی وہیں پر اسے اپنے شوہر پر افسوس ہو رہا تھا دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے آخر اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا وہ اس دن انہی سوچوں میں گم تھی کہ اگر دوبارہ سے وہ کسی اور شخص کو گھر میں لے آیا یا اس نے دوبارہ سے تانیا کا کسی اور کے ساتھ سوادھا کر دیا تو وہ اپنا بچاؤ کیسے کر پائے گی یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی جسے تانیا یوں نظر انداز کر دیتی اب تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باب کا فیصلہ کتنا درست تھا کاش وہ اس شخص سے شادی نہ کرتی اپنے جذباتی محبت کی قربانی دے دیتی تو آج وہ اپنی بہن کی طرح خوش بار زندگی گزار رہی ہوتی اس کے میکے میں اس کی عزت ہوتی اس کا گھر پر راج ہوتا بے فکری والی زندگی ہوتی مگر وہ یہ سب صرف سوچ سکتی تھی اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ دوبارہ سے آنسو پیتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی جب دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی اور اب کی بار اس نے پوچھ کر دروازہ کھولا سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو پچھلے کافی دنوں سے تانیا کے گھر آ رہی تھی اور اس کی مدد بھی کر رہی تھی اس نے اپنی واحد ہمدرد کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو اس کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اس نے روتے ہوئے اس عورت کو ساری بات بتا دی یہ سن کر اس عورت کو غصہ آ گیا وہ اس سے کہنے لگی کہ تم جانتی ہو تمہارا شوہر اپنے ہوس و حواس میں نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں کسی کے حوالے کر سکتا ہے تمہیں بیچ بھی سکتا ہے تمہارے بچوں کو کسی کے آگے فروخت کر سکتا ہے کیا تم یہ بات گوارہ کر لوگی یہ سن کر تانیا جی جان سے کام کر رہ گئی وہ تو خواب میں بھی یہ سب نہیں سوچ سکتی تھی وہ اسے کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں وہ عورت کافی دیر خاموش رہی پھر کہنے لگی کہ تمہارا شوہر ذاتی طور پر ایک اچھا انسان ہے اور جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا وہ تمہارا خیال بھی رکھتا تھا تم سے محبت بھی کرتا تھا تانیا نے اس بات کی تائید کی کہنے لگی کہ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہی میرا خیال رکھتا تھا تب ہی وہ عورت کہنے لگی کہ تم اس کا علاج کروانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی اس کی بات سن کر تانیا نے سر جھکا دیا وہ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے میں اس کا علاج کیسے کروا سکتی ہوں اور یوں بھی میں نہیں جانتی کہ ایسے مریضوں کا علاج کون سے ہسپتال میں کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے جس کو میں اپنے ساتھ لے کر جا سکوں کافی لمحے خاموشی کی نظر ہو گیا پھر وہ عورت کہنے لگی کہ تمہارے محلے میں کافی اچھے لوگ بھی رہتے ہیں اگر تم ان لوگوں کی مدد سے اپنے شوہر کو ہسپتال لے جاؤ تو کچھ ٹائم کے بعد تمہارا شوہر ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی یہ نشے والی عادت دور ہو سکتی ہے بس تمہیں مستقل مزاجی سے کام کرنا ہوگا اور تم اس کے علاج مولوجی کی فکر مت کرو میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی تانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہنے لگی کہ میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میں اس قدر غربت زدہ زندگی گزار رہی ہوں اس قدر برے حالوں میں رہ رہی ہوں کبھی میرے ماں باپ سگے بہن بھائیوں نے مجھ سے کبھی یہ بات نہیں پوچھی کہ میں کس حال میں ہوں اور تم ایک غیر ہو کر میرا کس طرح سے خیال رکھ رہی ہو تم تو میرے لئے میرے اپنوں سے بڑھ کر ہو میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی اس عورت نے تانیہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر تانیہ نے ایسا ہی کیا محلے کے چند لوگوں سے اس نے یہ بات کر لی کہ وہ اس کے شوہر کو ہسپتال لے کر جانے میں مدد کریں شجاہ کو ہسپتال لے کر جانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تین چار لوگوں نے اسے کابو کیا بہت مشکل سے اسے ہسپتال لے کر گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ چند مہا مستقل مزاجی سے علاج کرنے پر آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا اور نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گا سب لوگ ہی تانیہ کی بہادری کو سراہ رہے تھے اس کی حمد کی داد دے رہے تھے کہ اس نے ان مشکل حالات کا کس طرح دیوان آوار مقابلہ کیا آج تانیہ کے پاس ایک نئی عورت کپڑے سلائی کروانے کے لیے آ گئی وہ چہرہ تانیہ کے لیے جانا پہچانا تھا وہ عورت بھی تانیہ کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی کافی دیر کے بعد تانیہ نے یہ بات سن کر ہاں میں سر ہلایا وہ عورت حیران پریشان ہو گئی حیران نظروں سے گھر کو دیکھنے لگی تانیہ کو بھی اس نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قدر غربت زدہ عالم میں زندگی گزار رہی ہے وہ عورت تانیہ کی امی کی سہیلی تھی کچھ ٹائم پہلے وہ اپنے شوہر کے کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں شفٹ ہوئی تھی اور تب ہی اس نے تانیہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا تانیہ کوئی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے ماں باپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دے وہ اپنے ماں باپ کا اس حالت میں سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کچھ دن خیر خیریت سے گزر گئے تانیہ سمجھ گئی کہ اس عورت نے ماں باپ کو تانیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اور پھر ایک دن دروازے پر دستک کی آواز سن کر جب تانیہ نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر وہ حقہ بکہ رہ گئی سامنے اس کے ماں باپ کھڑے تھے جن کی آنکھیں نم تھی ماں نے تانیہ کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا اور کتنی دیر تک وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی کہنے لگیں گے میری سابر بچی کس قدر مشکل حالات میں زندگی گزارتی رہی اور ایک بار بھی پلٹ کر ماں باپ کو اپنی غربت کے بارے میں نہیں بتایا اپنی حالت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا ہم تمہارے اپنے تھے ہمیں اپنے بارے میں بتا سکتی تھی ہم سے مدد لے سکتی تھی مگر تم نے ہمیں غیر سمجھا اپنی ماں کی جذباتی باتیں سن کر تانیہ کہنے لگی کہ آپ نے ہی تو مجھے گھر سے نکتلے وقت کہہ دیا تھا کہ آئندہ میں وہاں پر نہیں آؤں گی اس کے ماں باپ کہنے لگے کہ ہم اس وقت غصے میں تھے ہمیں تمہارے اس بے وقفانہ فیصلے پر غصہ آ رہا تھا جب ہی ہم نے یہ بات کہہ دی مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا دیر وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے کرتے رہے اور پھر جب بچے سکول سے آ گئے تو اس کی ماں کتنی دیر تک بچوں کو لپٹا کر بیٹھی رہی تانیہ سے کہنے لگی کہ اب تم اپنے بچوں کو لے کر ہمارے گھر آنا بلکہ میں تو کہتی ہوں اب تم وہیں پر آ جاؤ کب تک تم اس گھر میں رہو گی تانیہ نے اپنے ماں کو ٹوک دیا کہنے لگی کہ میں نے جو مشکل وقت گزارنا تھا گزار چکی ہوں اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا اچھا وقت آنے والا ہے میرے شہر جلد ہی ٹھیک ہو کر واپس آ جائیں گے اور پھر سے ہم دونوں مل کر محنت کر کے اپنے بچوں کا مستقبل بنا لیں گے میرے لیے میرے شہر اور بچوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تانیہ آج بھی ویسی کی ویسی تھی ویسی ہی جذبات تھی اور دل سے سوچنے والی جاتے جاتے ماں باپ نے اس کے ہاتھ پر چند پیسے رکھے تو اس نے یہ کہہ کر واپس لٹا دیے کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے وہ آج بھی خوددار تھی انا پرست تھی اور اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ کو اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا بلکہ اس پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ان مشکل حالات کا کس طرح سے مردانہ وار مقابلہ کیا تھا چند دن مزید سرک گئے اب اس کا شہر بلکل ٹھیک تھا اس کے نشے کی عادت ختم ہو چکی تھی جب اس کا تانیہ سے سامنا ہوا تو وہ رو پڑا تانیہ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس بری لطھ میں کیسے مبتلا ہو گیا کیسے وہ اچھائی برائی کو بھول چکا تھا تانیہ اس سے کہتی کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ اب تانیہ اس بات پر خوش تھی کہ وہ دوبارہ سے زندگی کی جانب واپس لوٹ آیا تھا اور اب ان دونوں کی زندگی پرسکون ہونے والی تھی اور اب دونوں مل کر ہی محنت کرتے تھے کافی دنوں سے وہ عورت تانیہ کی گھر میں نہیں آئی تھی تانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی اسے یہ خوشی کی خبر سنانا چاہتی تھی جب ہی ایک دن اس کے دونوں بچے سکول میں تھے اور اب اس کے شوہر کو بھی بہت اچھی جگہ پر جاب مل گئی تھی اس کا شوہر نوکری پر گیا ہوا تھا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا اور تانیہ کپڑے سلائی کر رہی تھی دروازے پر دستک کی آواز سن کر جب وہ دروازہ کھولنے آئی تو سامنے پلوشا کو دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی اس سے شکوا کرنے لگی کہ تم اتنے ٹائم سے یہاں پر کیوں نہیں آئی پھر تانیہ اسے کمرے میں لے کر آ گئی اسے ساری باتیں بتائیں جو اس کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی تانیہ بہت خوش تھی اور اسے دیکھ کر پلوشا بھی نم آنکھوں سے مسکرہ دی اسے کہنے لگی کہ تمہیں خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ کہہ کر پلوشا نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا تانیہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی وہ عورت جسے تانیہ بڑی عمر کی عورت سمجھ رہی تھی وہ تو ایک لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اس کا چاند سا چہرہ تھا جو بلکل بے داخ تھا چہرے کے نکوش بھی تیکھے اور بہت پیارے تھے تانیہ کو اپنی طرف یوں یک ٹک دیکھتا پا کر پلوشا زور سے ہنس پڑی کہنے لگی کہ تم مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو تب ہی تانیہ نے جب اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس وقت کم ہے میں تم سے آخری بار ملنے کے لیے آئی ہوں اس کی بات سن کر تانیہ کا موک کھلے کا کھلا رہ گیا آخری بار کیوں تم کہاں جا رہی ہو پلوشا نے گہری سانس لی اور اسے کہنے لگی کہ تم سے میں نے اپنا ایک سچ چھپایا تھا میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں کہاں سے آئی ہوں تانیہ تاہید میں سر ہیلانے لگی کہنے لگی ہاں آپ نے مجھے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا پلوشا کہنے لگی کہ آج میں تمہیں اپنے بارے میں سچ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اب میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوں میں نہیں جانتی کہ زندگی میں کبھی تم سے دوبارہ ملاقات کر سکوں گی یا نہیں اس کی باتیں تانیہ کے لیے پہیلی جیسی تھی وہ ہیران پریشان نظر آ رہی تھی تب ہی پلوشا کہنے لگی کہ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ قبیلہ جنات سے ہے یہ سن کر تانیہ کا مو کھولے کا کھلا رہ گیا اسے واقعی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ بے یقینی سے پلوشا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں کسی دوشیزہ جیسی تھی اس کے انداز پر پلوشا کھل کھلا کے ہنس پڑی اسے کہنے لگی کہ ڈرو مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی ویسے بھی اب تو میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں آج پلوشا بہت خوش لگ رہی تھی اور بات بات پر اس کی کھنکدار ہنسی چھوٹ رہی تھی تانیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے کیا پوچھے اس کے لیے تو یہ بات ہی کسی انکشاف سے کم نہیں تھی تب ہی پلوشا کہنے لگی کہ میں جنات کی دنیا کی شہزادی ہوں کچھ ٹائم پہلے میں انسانوں کی دنیا میں آئی تھی یہاں پر آ کر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی میں اپنی تمام حدود کو بھول چکی تھی جس کی وجہ سے قبیلے والوں نے ناراض ہو کر مجھ سے میری طاقتوں کو چھین لیا مجھ سے قطع تعلق کر لیا میں نے ہر طرح کے انسان دیکھے مجبور لوگوں کی مدد بھی کی مگر میرے اختیارات محدود تھے کیونکہ میرے قبیلے والے میری طاقتیں چھین چکے تھے اور تب ہی جب میری تم سے ملاقات ہوئی تو مجھے اس بات پر افسوس ہوتا تھا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی اب میرے قبیلے والوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اب میں اپنی دنیا میں واپس جا رہی ہوں اور وہاں جا کر مجھے میری طاقتیں واپس مل سکتی ہیں اس کی واپسی کا سن کر تانیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں اسے کہنے لگی کہ تم جو کوئی بھی ہو تم نے میری بہت مدد کی ہے میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی میں کبھی بھی یہ نہیں بھول سکوں گی جو تم نے میرے لیے کیا ویسے کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا پلوشہ بھی یہ سن کر افسردہ ہو گئی اسے کہنے لگی کہ بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے شرمندہ مت کیا کرو بس میرے لیے دعا کیا کرو اور اگر زندگی نے چاہا تو میں ضرور تم سے دوبارہ ملاقات کروں گی اس کے بعد پلوشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے رخصت ہو گئی کتنا ٹائم گزر گیا دوبارہ تانیہ کی کبھی پلوشہ سے ملاقات نہیں ہوئی تانیہ کے ماں باب نے اسے وراثت میں حصہ دیا تو تانیہ نے یہ سب لینے سے ہچکچا رہے تھی وہ اپنے ماں باب کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی تب ہی اس کے ماں باب نے اسے سمجھایا کہ یہ وراثت کا حصہ ہے اور یہ تمہارا حق بنتا ہے اگر تم اپنا حق نہیں لوگی تو ہمیں اس کے بارے میں جواب دے ہی کرنی ہوگی تب ہی تانیہ نے سوالیا نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے بھی یہ حصہ لینے سے انکار کر دیا مگر تانیہ کے ماں باب نے زبردستی اس کے حصے کی جائداد اس کے نام کر دی اور پھر وہ جائداد بیج کر تانیہ نے ایک اچھے علاقے میں گھر لے لیا اور اب بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ